السلام علیکم ورحمت اللہ جیسے ہی محرم کا اوصل مہینہ شروع ہوتا ہے بہت سے لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جن باتوں کا قرآن و حدیث کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا اور وہ لوگ اپنی طرف سے ان منگھڑت باتوں کو دین کا حصہ بنا کر لوگوں کے دل و دماغ میں ڈال دیتے ہیں اور لوگ ان باتوں کو دین کا حصہ سمجھ کر ان باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں جس طرح کہ یہ کہا جاتا ہے کہ محرم کے مہینے میں نیا لباس خریدنا یا پہننا جائز نہیں ہے اور اسی طرح محرم کے مہینے میں اچھا کھانا کھانا جائز نہیں ہے محرم کے مہینے میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے محرم کے مہینے میں اپنی بیوی کے ساتھ حقوق زوجیت ادا کرنا جائز نہیں ہے ایسی کئی باتیں کہی جاتی ہیں حالانکہ ان باتوں کا اسلام کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ محرم کے مہینے میں نیا لباس خریدنا جائز نہیں ہے یا اچھا کھانا کھانا جائز نہیں ہے یا پھر نکاح کرنا جائز نہیں ہے یا پھر بیوی کے ساتھ حقوق زوجیت ادا کرنا جائز نہیں ہے یہ سب منگھڑت باتیں ہیں اسی طرح ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا محرم کے مہینے میں قربانی کا گوشت کھانا جائز ہے کیونکہ ہمارے گھر میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر محرم کے مہینے تک قربانی کا گوشت گھر میں موجود ہو تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اس بارے میں کیا حکم ہے دیکھیں یہ بات اپنی طرف سے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی گئی منگھڑت بات جو ہے لوگوں کے دل و دماغ میں ڈال دی گئی حالکہ حدیث میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلے میں نے تمہیں قربانی کا گوشت زخیرہ کرنے سے منع فرمایا تھا کہ تین دن تک قربانی کا گوشت کھا سکتے ہو تین دن کے اندر اندر ختم کرنے کا حکم تھا آپ چاہے وہ بانٹ کر ختم کرو یا کھا کر ختم کرو میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں اس کے بعد نبی علیہ السلام نے یہ حکم فرمایا کہ اب تم چاہو تو قربانی کا گوشت زخیرہ کر سکتے ہو یعنی تین دن سے زیادہ دن تک جتنے دن تک چاہو اس گوشت کو زخیرہ کر سکتے ہو کھا سکتے ہو تو حدیث میں یہ تو یہی ملتا ہے کہ آپ کسی بھی کتنے دن بھی رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں اور یہاں پر لوگوں کے دلوں میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے کہ محرم کے مہینے تک اگر قربانی کا گوشت گھر میں موجود تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور کھانا جائز نہیں ہے ایسی بات بلکل بھی نہیں ہے محرم کے مہینے میں قربانی کا گوشت کھانا بلکل جائز ہے اور اگر رکھا ہو تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے محرم کے مہینے تک قربانی کا گوشت کیوں رکھا ہوا ہے ایسی بات بلکل بھی نہیں ہے قرآن و حدیث سے یہ بات بلکل ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ اجازت عطا فرمائی کہ اب تم چاہو تو جتنے دن تک اس گوشت کو کھا سکتے ہو اس کو زخیرہ بھی کر سکتے ہو تو لوگوں کی طرف سے یہ جو من گھڑت باتیں بتائی جاتی ہیں ان کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہیے یہ جو کہا جاتا ہے کہ نیا لباس نہیں پہننا چاہیے بلکل پہن سکتے ہیں نیا لباس بھی نکاح بھی کر سکتے ہیں اور اسی طرح اپنی بیوی کے ساتھ حقوق زوجیت بھی ادا کر سکتے ہیں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے